اسلام علیکم ٹرانسپورٹ اور مومنٹ والے چپٹر کو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اسی دوران ایک کنسپچول ٹاپک آ چکا ہے جسے آج کے اس لیکچر میں ہم کور کریں گے اور اس ٹاپک کا نام ہے سرفس ایریا ٹو والیوم ریشو اس ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد آپ کو ٹرانسپورٹ اور مومنٹ کی اور زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی اور اس ٹاپک کے بعد آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ جو لارج ملٹی سیلولار آرگنیزمز ہیں یا بڑے آرگنیزمز ہیں ان کے سیلز کا سائز چھوٹا کیوں ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے چھوٹا ہوتا ہے بیکاز آف سرفس ایریا ٹو والیوم ریشو سو چلیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں سرفس ایریا ٹو والیوم ریشو کیا ہے سرفس ایریا ٹو والیوم ریشو ہے در ایٹ ایڈ ویچ دا سبسٹانسز موو اکراس تا میمبرین آپ جانتے ہیں ہماری باڑی کے اندر جو چیزوں کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ اکراس تا میمبرین ہو رہی ہوتی ہے یعنی اگر کسی چیز نے سیل کے اندر انٹری کرنی ہے تو ایک بیریئر ہے جیسے سیل میمبرین سرفس میمبرین یا پلازما میمبرین کہا جاتا ہے اس کے اکراس اس چیز نے ٹرانسپور ہونا ہے اور اگر سیل سے باہر کسی چیز نے جانا ہے تو سیم بیریئر اگین سے پریزنٹ ہے سو جتنی بھی چیزوں کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس سیل میمبرین کے اکراس ہو رہی ہوتی ہے اچھا یہ جو ٹرانسپورٹ ہے یہ افیکٹیولی کب ہوگی جبکہ سرفس ایریہ آپ دیٹ میمبرین انکریز ہوگا یعنی کہ اگر وہ میمبرین جو ہے وہ بہت بڑی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اکراس چیزوں کی ٹرانسپورٹ آسانی سے ہو رہی ہوگی سو اسی کنسپٹ کو آج کے سٹاپنگ میں ہم سمجھیں گے سرفس ایریہ ٹو والیوم ریشو اوکے سو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے بارڈی کے اندر سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیٹس سیلز اور یہ اس کی آگی سیل میمبرین رائٹ اچھا میں نے آپ کو بتایا جتنی بھی چیزوں کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے وہ اسی سیل میمبرین کے کراس ہوتی ہے جنہیں کچھ چیزوں نے سیل کے اندر انٹر ہونا ہے یہ سیل میمبرین بیریئر کے طور پر ہوگی کچھ چیزوں نے سیل کے باہر جانا ہے یہ سیل میمبرین بیریئر کے طور پر ہوگی اور اس کی نیچر سیمی پرمیابل ہوتی ہے کچھ چیزوں کو allow کرتی ہے to pass in and out اور کچھ چیزوں کو یہ allow نہیں کرتی رائٹ سو سیل میمبرین ایک بیریئر کے طور پر موجود ہوتی ہے یہ ہم سمجھ چکے ہیں بٹ اگر یہ سیل میمبرین کسی سیل کی بہت بڑی ہوگی یا سیل بہت چھوٹا ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا سیل کو کیوں فائدہ ہوگا کہ باہر سے جو مالیکیول ہیں وہ زیادہ contact بنا پائیں گے اس سیل سرفیس میمبرین کے ساتھ یا سیل میمبرین کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ وہ سیل کے اندر بھی انٹر ہو سکیں گے اور سیل کے اندر جو بھی processes اس مالیکیول کے ساتھ ہونے ہیں وہ آسانی سے ہو سکیں اور سیل سے اگر کسی مالیکیول نے باہر جانا ہے وہ بھی آسانی سے جا پائے گا ٹھیک ہے جبکہ اگر یہ سیل سائز میں بہت بڑا ہو جائے یا اس کا سرفیس ایریہ جو ہے وہ کم ہو اور سائز میں بڑے ہونے سے سرفیس ایریہ کم کیسے ہو جاتا ہے یہ ہم ڈائیگرامیٹیکل ہی سمجھیں گے تو یہ کم ہو جائے گا تو ریٹ آف ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سلو ہو جائے گا سو ریٹ آف ٹرانسپورٹ جو ہوتا ہے چیزوں کی جو ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ ڈائریکلی پروپورشنل ہوتی ہے تو دا سرفیس ایریہ یعنی سرفیس ایریہ جتنا بڑا ہوگا اتنی زیادہ سپیڈ میں سیل کے اندر اور باہر چیزوں کی ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوگی سو اس کا مطلب ہے کہ جو سمال سیلز ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ان کا سرفیس ایریہ ٹو والیوم ریشو زیادہ ہوتا ہے اس کمپیر ٹو لارڈ سیلز اور یہ سرفیس ایریہ ٹو والیوم ریشو ہم کیلکولیٹ کر پاتے ہیں بائی ڈیوائیڈنگ سرفیس ایریہ اوور والیوم ٹھیک ہے یعنی اگر ہمیں کسی چیز کا سرفیس ایریہ معلوم ہے اور والیوم میں معلوم ہے تو ہم اس کی ریشو نکال سکتے ہیں سو سرفیس ایریہ کی ریشو جتنی بڑی ہوگی والیوم کے اگینسٹ اتنی زیادہ چیزوں کی ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوگی اس کو ہم ڈائیگرامیٹیکلی سمجھتے ہیں اگزامپل کے ذریعے یہاں پر لیٹس ہے کیوب ٹائپ کا سیل لیا ہے تاکہ ہمیں ایریہ وغیرہ کیلکولیٹ کرنے میں آسانی ہو یہاں پر ایک سیل ہے جو سمال سائز کا یہ تھوڑا سا بڑا ہے اور یہ تھوڑا اور بڑا سیل ہے اور ہم جانتے ہیں ہماری بارڈی کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا میں نے آپ کو پہلے بتا دی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اوکے کیسے انکریز ہوتا ہے یہ سمجھتے ہیں لیٹس تے یہ ایک سمال سیل ہے اور اس کا سائز کیا ہے ون سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے اور کیوب ٹائپ سیل ہے تو ساری سائیڈیں اس کی ون سینٹی میٹر کیوں گی رائٹ سو اس کا سرفیس ایریہ ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے آپ جانتے ہیں سرفیس ایریہ ہوتا کیا ہے یعنی جو سیل میمبرین کا ایریہ آپ سمجھیں اسے سرفیس ایریہ کہا جاتا ہے یعنی کسی بھی چیز کے سرفیس والا جو ایریہ ہے سرفیس پر موجود رکبہ ہے اسے سرفیس ایریہ کہا جاتا ہے رائٹ سو سرفیس ایریہ اس سیل کا ہم کیسے نکالیں گے سرفیس ایریہ ہمیں پتا ہے کہ اس کی ایک سائیڈ کی جو لیندھ ہے وہ کتنی ہے ون سینٹی میٹر اور دوسری سائیڈ کی لیندھ کتنی ہے ون سینٹی میٹر سو ایریا کیا ہوتا ہے سینٹی میٹر سکوئر ہوتا ہے سو دو سائٹ کی لینس ہم جو ہے وہ ملٹیپل آئے کر لیں گے سو ون سینٹی میٹر انٹو ون سینٹی میٹر اگین کیا آئے گا آپ کے پاس ون سینٹی میٹر آئے گا میری میرے بہت کمزور ہے بس میں آپ کو آسان طریقے سے اسی طریقے سے سمجھا سکتا ہوں کیونکہ کیوں کی چھ سائٹیں ہوتی ہیں سو اب ہم یہ جو ایریا ہے یعنی یہ اس کا ہم نے ایریا معلوم کر لیا ایک سائٹ کا تو اب اسے ہم ملٹیپل آئے کر دیں گے اس کی چھ سائٹوں کے ساتھ سو ون انٹو ون ہمارے پاس ون نہیں آیا اور اسے سکس سے ملٹیپل آئے کیا تو ہمارے پاس سرفیس ایریا جو ہے سکس سینٹی میٹر سکوئر آ چکا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کیوب یا اس سیل جو سیل اے ہے اس کا اب ہم والیم نکالتے ہیں والیم کیا ہوتا ہے سینٹی میٹر کیوب ہوتا ہے یعنی تینوں ڈائیمنشنز کو ہم ناپ رہوں گے ٹھیک ہے سو والیم میں ون انٹو ون انٹو ون ہم تینوں کو ناپ لیں گے اور جب ہم ان تینوں کو ملٹیپل آئے کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا ون سینٹی میٹر کیوب سو جب ہم اس کی ریشو نکالیں گے یعنی سرفیس ایریا اور والیم کی ریشو نکالیں گے دیوائیڈ کریں گے تو سکس ریشو وان ہمارے پاس آئے گی یعنی سرفیس ایریا سیکس ہے والیم ون ہے سو سرفیس ایریا کافی زیادہ ہے اس کمپیرڈ ٹو سیل سائز یا سیل والیم اچھا اب سیل کا سائز بڑھا ہو رہا ہے تو جب سیل کا سائز بڑھا ہو رہا ہے تو سرفیس ایریا بھی بڑھ رہا ہے والیم بھی انکریز ہو رہا ہے لیکن والیم سرفیس ایریا کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے انکریز ہو رہا ہے جس سے سرفیس ایریا to volume ratio decrease ہو رہی ہے کیسے آئیے سمجھتے ہیں surface area اس کی ایک سائیڈ کی جو length ہے وہ 2 cm ہے دوسری اور تیسری ساری سائیڈ کی length کیونکہ cube ہے تو 2 cm length آگی surface area میں جب ہم دو سائیڈ کو multiply کریں گے 2 into 2 تو ہمارے پاس آ جائے گا 4 اور 6 سائیڈ ہیں اس cube کی 6 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس 24 cm² آگیا یہ اس کا surface area آگیا volume کیسے ناپیں گے 2 into 2 into 2 یہ ہمارے پاس volume آ جائے گا 8 cm² جب ہم ان دونوں values کو divide کریں گے تو ہمارے پاس ratio نکل کے آ جائے گی 3 ratio تو اب آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ surface area to volume ratio کیا ہو رہی ہے surface area کم ہو رہا ہے کے نہیں ہو رہا یعنی کہ surface area بڑا تو ہے cell کی size بڑھنے سے volume زیادہ speed سے بڑا ہے so overall جو ratio ہے وہ کم ہو چکی ہے یعنی volume کے according surface area کی ratio کم ہوتی جارہی ہے اگر آپ cell کا size مزید increase کر دیتے ہیں let's say 3 cm آپ کر لیتے ہیں ایک side کو ٹھیک ہے تو سیم وہی طریقہ ہوگا 3 into 3 ہمارے پاس آ جائے گا 9 9 into 6 54 cm² یہ اس کا surface area آ گیا ہے cell کا اور اس کا volume جب آپ نکالیں گے 3 into 3 into 3 یہ 27 cm آ جائے گا ان دونوں کو divide کریں گے ہمارے پاس ratio آ جائے گی 2 ratio 1 تو آپ دیکھ پا رہے ہیں cell جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے اس کا surface area to volume ratio جو decrease ہو رہی ہے یعنی surface area decrease ہو رہا ہے تو جب surface area decrease ہوگا چیزوں کی transport اچھے سے اتنی fastly نہیں ہو پائے گی یہی وجہ ہے ہماری body کے اندر جو cells ہیں ان کا size چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں ایک اور چیز آپ کو میں سمجھا دوں جو بہت ساری books میں نہیں لکھا ہوتا لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر cell کا size let's say بہت بڑا ہے جیسے یہ cell کا size ہے تو اس کے center کے اندر ہوگا نیوکلیس right so center میں نیوکلیس کے اندر کیا بنے گا messenger RNN let's say بنا ہے messenger RNN سے کیا بنی ہے protein بنی ہے let's say کوئی protein بن چکی ہے اور اس protein نے cell سے باہر جانا ہے تو اسے بہت لمبا area travel کرنا پڑے گا right ٹھیک ہے جبکہ اگر cell چھوٹا ہے تو نیوکلیس نے کوئی بھی structure بنائی ہے کوئی protein بنائی ہے تو اسے بہت چھوٹا area travel کر کے cell سے باہر جانا پڑے گا so یہاں پر rate of diffusion fast ہو جائے گا یہاں پر rate of diffusion slow ہو جائے گا so یہ ایک simple سا concept تھا quickly میں آپ کو revise کر لیتا ہوں کہ surface area to volume ratio کیسے help کرتا ہے cells کو کہ surface area اگر increase ہوگا as compared to volume of cell تو چیزوں کی transport زیادہ fastly ہو رہی ہوگی ہماری بارڈی کے اندر اور وہ transport diffusion ہو سکتی osmosis ہو سکتی active transport different type ہو سکتی so surface area to volume ratio ہم calculate کیسے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو surface area ہوتا ہے اسے divide کر دیتے ہیں volume پر تو ہمارے پاس surface area نگل کے آ جاتا ہے so surface area جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ اچھے سے transport ہو پائے گی تو ہم نے یہ example کے ذریعے سمجھ لیا کہ اگر cell کا size چھوٹا ہوگا تو اتنا زیادہ surface area ہوگا so اسی وجہ سے ہماری بارڈی کے اندر جو cells ہیں ان کا size چھوٹا ہوتا ہے اور اس قلابہ ایک اور example میں آپ کو دے دوں کہ ہماری بارڈی کے اندر surface area increase کرنے کے لیے اور changes بھی ہوتی رہتی ہیں cells کے اندر جیسے اگر ہم small intestine کی lining کے cells کو دیکھیں تو وہاں پر lining کے cells کے باہر اس طریقے سے finger like projections ہوتی ہیں جنہیں micro will کہا جاتے اور یہ micro will کیا کرتی ہیں surface area increase کر رہی ہیں رائٹ اس طریقے سے surface area جتنی زیادہ increase ہو جائے گی اتنی زیادہ diffusion osmoses یا active transport different type بھی جو بھی ہونے ہو رہی ہوگی so hopefully آپ کو lecture سمجھ میں آیا ہوگا next lecture تک شکریہ اللہ حافظ